الخدمت فانڈیشن جو ہم کر رہی ہیں وہ کمنڈیبل ہے میں سپیشلی یہاں پہ ان سے ملاقات کرنا یہاں پہ آیا ہوں اپریشیٹ تو ہم کیا کریں گے یہ ہمیں اپریشیٹ کریں گے کہ ہم سب مل کے ان کا ساتھ دیں گے اور میں ان کا شکریہ دا کرنا یہاں پہ آیا ہوں کہ انہوں نے اتنا کام کیا اگر آپ لوگ غور کریں کہ کونسی ایسی 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 ہے جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے ویسے تو تمام ارگنیزیشنز کا میں ضرور شکریہ دا کروں گا جو کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ سپیشلی میں ان کا شکریہ دا کرنا یہاں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں اور ہم سب چونکہ پاکستانی ہیں اور سٹیزنز ہیں اس ملک کے اور جب ہمارے اپنے بہن بھائی پریشانی میں ہوتے تو ظاہر ہے برداشت سے باہر ہوتا اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ان کیسے جا کے مدد کریں تو ای تینک اس ادارے پہ آج میرا وزٹ ہوا اور میں ہمارے بھائی سے ملاقات ہوئی اور ان کا پورا سیٹ اپ جو دیکھا تو ایم سو سوپر امپریسٹ جتنا آپ کر سکتے ہیں جتنا ماکسمم ہو سکتا ہے اس ارگنیزیشن کو سپورٹ کریں ان کے لیے کام کریں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے وہاں پہنچ کر میدان میں جس کو کہتے ہیں میدان میں پہنچ کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو میں چاہوں گا میں مائک نہیں بھائی کو بھی دوں پریز نہیں بھائی کچھ آپ بھی اگر کہنا چاہیں گے بہت شکریہ احسن آج ہمارے احسن بھائی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ یار مجھے آپ سے ملنا ہے اور دائرہ ان کی جو بھی کنٹریبوشن تھی وہ بھی انہوں نے کیے میں نے کہا جائیں گہیں پر ہمارے ریلیف سینٹر میں تو یہ جمعان اسلامی کا آفیس ہے دارہ نور ہے خدمت کا پورا سیٹ اپ یہاں پر موجود ہے تو اس وقت ہمارے سندھ کے بلوچستان کے جنوبی پنجاب کے کے پی کے ہر جگہ پر جو ہے وہ جو بارج زدہ سلاب زدہ لوگ ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرے اور میں سر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف نوٹ اولی ان کراچیو سندھ دس ارگنائزیشن اس باکنگ ایوری ورن پاکستان ہمارے میڈیا کو اس کو بہت آگے لے کے جانا چاہیے کہ جب کوئی کسی بھی پارٹی کی فیور یا اس سے ہونے یا نہ ہونے سے ہٹ کر یہاں پہ انسانیت کی بات ہو رہے ہیں تو ہم سب پاکستانی دوسرے کی یہاں پہ مدد کرنے کریں تو انشاءاللہ ہم مل کر کام کریں گے اللہ نے چاہاہاں تینکیو فریمچ تینکیو